دوستو پچھکے ہماری ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ کس طرح آج نے اپنے آپ کو بروس وین کی طور پر ریویل کر دیا ہے اور ایک بلین کا دونیشن کر دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں رکھتا وہ جوکر کی فیکٹری جس کے اندر وہ کیمیکلز تھے وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر سوائے کیمیکلز کے اور ایک ڈسٹروائیڈ فیکٹری کے وہ اس کو بائی کر لیتا ہے ایک بلین کے اندر جہاں جاتا ہے وہ دونیشنز کرتا ہے کیونکہ اس کو بروس وین کا پیسہ اڑانا ہے جیسے بھی اڑانا ہے ایک بار وہ کیا کرتا ہے ایک دو تین لڑکییں بھی اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اپنے منورنجن کے لیے پھر وہ لڑکی کو باہر چھوڑتا ہے اور ایک ایلیویٹر میں انٹر ہوتا ہے تو تب اس کے ملاقات وہاں رابن سے ہوتی ہے رابن اس کو بہت بری طرح مارتا ہے لیکن اس کو وہاں پہ آکے بیٹمن بچا لیتا ہے اب یہ بیٹمن بروس وین کا بیٹمن نہیں ہے بلکہ ڈیک گریسن ہے وہ بیٹمن بن چکا ہے تو وہ اسے بچاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج سے تمہاری اور ہماری ڈیل ہوتی ہے آج کے بعد تم کوئی بھی کام کرو گے اس سے پہلے تم ہم سے پوچھو گے بلکہ ہم تمہارے پر ایک کومیٹی بٹھائیں گے جو کہ رابن کو بالکل بھی نہیں پسند آتا لیکن بیٹمن کہتا ہے نہیں اور وہ کومیٹی جو ہوگی وہ فیصلہ کرے گی آیا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا دیسپریڈ لگ رہا ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے پٹے کپڑے پہنتا ہے اور جیسی دروازہ کھولتا ہے تو تب اس کے سامنے کھڑتا ہے وکٹر ازاز تو وکٹر ازاز سے اس کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ جب وکٹر ازاز کا پوائنٹ آویو دیکھتے ہیں تو وہ چاہتا ہوتا ہے کہ پینگوین کو وہی مار ڈالے اتنا زیادہ والنس ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں لیکن وہ اس کو جانے دیتا ہے اس کے بعد پینگوین کیا کہتا ہے اس کو بلیک ماسکیں ملواتا ہے جب بلیک ماسک اور ڈریکٹر ازاز کے آپس پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو وکٹر ازاز کا مائنڈ اتنا زیادہ کمپلیکس ہو چکا ہوتا ہے ایون وہ بلیک ماسک کو مارنا چاہتا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں مارتا ہے اس پر جو بلیک ماسک ہے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہاری علب کیا ہے تم بس قدل کرنا چاہتے ہو تم ایک کام کرو تم کیوں نہ ایک اچھا سا سوٹ پہن لو اور چاہو جس کو مارنا مار لیں سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ہش ہے اس نے وہ گھر بائے کر گیا ہے جو اس کا اپنا تھا ہونٹڈ آؤٹس وہ چاہتے تھا بس روس کے پیسے سے میں کچھ بھی بائے کریں اتنے میں وہ جب اس گھر کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کے سامنے پوری جسس لیگ کھڑی ہوتی ہے اور بیٹمن وہاں آتا ہے اتنے میں وہ لوگ اس کو نہ دھمکیاں دینے شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد بیٹمن آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری ڈیل ہوئی تھی کہ آج کے بعد تم جو بھی کام کروگے اس کے پر ایک کومیٹی بیٹھے گی اور وہ کومیٹی کوئی اور دی پوری جسس لیگ ہوگی تو ہم لوگ وہاں پہ بہت سارے ایک سپر ایروز کا دیکھتے ہیں ایک گرین لینٹرن ہوتا ہے کٹانا ہوتی ہے مسٹر گرین ہوتا ہے سارے وہاں آئے ہوتے ہیں اور پھر ہش کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا بلکہ چیز کو اپنانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم لوگ جو کہو گے میں وہ ہی کروں گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ڈیمین ہے وہ ڈیگریسن سے بات کر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کٹانا کے بارے میں کیا بات ہے تو ڈیگریسن کہتا ہے کیا مطلب تم کیا جانے چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کیا یار یا اس سنگل ہے یا کسی سارے ڈیٹ کر رہی ہے تو ڈیگریسن کہتا ہے بیار کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے بس یار وہ ہوت لگیں میں نے کا پوچھ ہوں انہیں کہا نہیں چھوڑ اس پر اتنے میں ہم لوگ ویٹرز آس کے دیکھتے ہیں اس نے ہم در نیا سوٹ پہن لیا اور وہ اس نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو بندہ جس نے اس کا سوٹ بنایا ہوتا ہے وہ سٹیلے کو مارڈ ڈیلتا ہے سب سے ہارفکس نہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بھش جو کپروس بن چکا ہے وہنا اپنے آفیس میں بیٹھ ہوتا ہے وہاں پہ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھ ہوتا ہے جو کپ کو کہتا ہے میں میسٹر گرین ہوں اور وہ بھی ایک سپر ہیرو ہوتا ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے میری مرضی سے کرو گے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار تم لوگوں نے یہی کام شروع کر دیا میرے پر نظر رکھنی شروع کر دیئے اب پھر تم لوگوں نے یہی مرضی چلے گی اس کے بعد پھر اسی شیفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے جسے کوئی ایک آدمی بات کر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب سے بروس وین نے پیسہ ڈنیٹ کرنا سٹارٹ کیا تو ہماری لائف جو ہے وہ جنڈ ہو چکی ہے ہمارے پاس کھانے کو خوش نہیں ہے لیکن اس کی ہمارے پر نظر پڑتی نہیں ہے وہ امیروں کو ہی پیسہ دے رہے ہیں اور پھر وہ آدمی جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ایک رستہ وہ اس کو کوئی نیپ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اسی شیفٹ ہوتا ہے ہم لوگوں دیکھتے ہیں بروکر کو جو کہ گریڈ وائٹ شارک سے ملنے جا رہا ہوتا ہے یہ بندے کا نام ہے جو کہ کیا کرتا ہے اس سے پہلے ایک فارمر جو اس کے امپلائر ہوتا ہے اس کی شیفٹ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ ہوتا ہے جیسے بروکر وہاں جاتا ہے تو گریڈ وائٹ شارک کہتا ہے کیا تمہیں مرنے آج ہو یہاں پی تو اس کے آدمی کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اب پھر وہ کہتا ہے کہ گاؤتم کی سٹوری بہت ہی انٹرسنگ ہے سٹارٹ سے ہی اس کے اندر کرائم اور انڈسٹری ریلائزیشن بہت اروج پر تھی دو فیملیز تھی انہوں نے گاؤتم کو بہت ہائی لیول پر لے گیا لیکن کس میں کرائم اور انڈسٹریز دونوں میں پھر کیا ہوا جو انڈسٹریز ہے وہاں پہ خاتا ختم انہوں سٹارٹ ہوا اور لوگ بھوک مری سے ماننے لگے اور کرائم پہلے سے زیادہ بڑھ گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو بروکر ہوتا ہے وہ اسٹوری کو ایکسپلین کر لیتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے اسے کسی بندے سے ملنے جانا ہے تو وہ اپنے جو ساتھ اس کا میکس ہوتا ہے اس کو کہتا ہے تم یہاں باہر بیٹ کرو بلکہ نہیں تم میرے ساتھ ہو وہ ڈبل مائنڈڈ ہو تو میکس کہتا ہے ہمیشہ ہم لوگ پلین بناتے ہیں کہ آپ جائیں گے میں آپ کی پیچھے سے سپورٹ کروں گا ملکہ آپ کو بچانے کے لئے کام کروں گا اسے بروکر کہتا ہے مجھے جھوکر سے ڈر نہیں لگتا ایون وہ سفیرلیس کیٹ وومن سے بھی ڈر نہیں لگتا مجھے ڈر اس بندے سے لگتا ہے اس کے موڈ سوچیز ہو رہے ہیں یہ کس وقت کیا کا دیکھ کسی کو کوئی پتا نہیں ہے اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ وکٹر ذاست ہے اسے جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی ڈیل ہوئے وہ جلدی جلدی مکمل کر کے نکلنے کی کوششی کرتا ہے ایک بہت بڑا حال ہوتا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ چار سو کیجز بنائیں گے اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پہ کیجز اینیملز کے لئے نہیں ہیں بلکہ ہیومنز کے لئے ہیں وہ جو بچہ کرنے اپ ہوا تھا وہ وہی پہ تھا تو بروکر کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میرا بزنس نہیں ہے بھائی میرا کام اس بندے سے تھا میں نے کیا یہ میرا معاملہ نہیں ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا اور میں جا رہا ہوں میں اس طرح سے اپنا مطلب نہیں رکھنا چاہتا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر پھر آتا ہے بیٹنن بروکر سے ملنا وہ کہتا ہے بروکر سیریزی دی بات ہے تمہارے ہر بندے سے کونٹیکٹ ہیں ایون تمہارا کونٹیکٹ بلیک ماسک ہے مکترزار سے ہے کروک سے مجھے انفرمیشن چاہیے وہ لوگ کہاں ہیں تو بروکر کہتا بھائی میں انفرمیشن نہیں دے سکتا جیسے ان کو پتا چلے گا وہ مجھے مار ڈالیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اتنے میں کیا ہوتا ہے بیٹنن اس کی ناکھ توڑ دیتا ہے ایون وہ اپنے فرینڈ جو کہ میکس ہوتا اس کو بھی بلانے کی کوششی کرتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے ڈیوین اس کو ساتھ پہلی ڈیل کر چکا ہے تو یہی پہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے اور سٹوری کے اینڈ پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ بیٹنن کئی غائب نہیں ہوا لیکن اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو دوستو اگر یہ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو اس کے بارے میں جو آپ کی تھوٹس ہیں وہ سب سے شیئر کیجئے گا